ہمارے ساتھ اڈیشنل ایس پی پی ڈی شرمہ صاحب ہیں انہی سے جانیں گے کس پرکار کے کل جو ہے روٹس جو ہے وہ عام پبلک کے لیے ہوں گے اور رسٹکشن کہاں کہاں پر ہے سر آپ کا سواگت ہے آپ بتائیں سر کس پرکار کے جو کل روٹس کی رسٹکشن رہے گی اور کون سے روٹس جو ہیں عام پبلک کے لیے کھلے جائیں گے پہلے تو میں آپ کے میڈیا کے طرح سب کو ممارک بات دیتا ہوں شبی جنوری کی ری پبلک ڈے کی اور یہ ساتھ میں ارکشت کرتا ہوں کہ جو جو بھی ہم نے اسی ٹرائفک ڈپلائیمنٹ یا ٹرائفک ریگولیشن کے بارے میں ہم نے پیپر میں بھی پبلک نوٹس نکالا ہے اور وہ فالو کریں جیسے کہ اگر کسی نے نارت سائیڈ سے ٹو وڈ ساؤت گاندھی نگر مطلب مین سیٹی سے اولڈ سیٹی سے گاندھی نگر سائیڈ جانا ہے تو وہ دونوں بریج گجر نگر بریج اور فورس طوی بریج بھگوٹی سائیڈ والا یہ فالو کریں اور جو انوائٹی ہیں جو ری پبلک ڈے پریڈ کے لیے انوائٹی ہیں ان کے لیے الگ لگ کارڈ جو انوائٹیشن کارڈ کے ساتھ ہی پارکنگ پلیس دی گئی ہیں تو میرے بارنے کر کے اپنے اپنے پارکنگ سلاٹ جو لاٹ کیے ہیں وہاں ہی گاڑی کھری کریں تاکہ عام جو پبلک ہے اس کو انکنوینس نہ ہو سر ٹرافک ڈپارٹمنٹ کا ایک اہم رول رہتا ہے کوئی بھی اگر ایونٹ ہو اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے تو کتنا آپ کو اس میں ایفرٹ کرنا پڑا اور کتنا جو ہے ایکسٹرہ ڈپلائیمنٹ جو آپ کو کرنی پڑی اپنے فورسز کی ایکسٹرہ ڈپلائیمنٹ تو کرنی پڑی خاص کر ان اینڈ اراؤنڈ سٹیڈیم پارکنگ سلاٹ پہ بھی نفری لگانی پڑی ہے اور ڈیورشن بھی لگانی ہے جیسے جو بھی گاڑی پتھان کوٹ سائٹ سے آ رہی ہے اس کو کنجوانی سے ہی ڈیورٹ کر دیں گے جس نے سر نگر جانا وہ ناشنہ ہائیوے ہی لے گا جانا نگروٹا سے ناشنہ ہائیوے کٹڑا بغیرہ سے پتھان کوٹ سائٹ جانا تو وہ نگروٹا سے ہی ڈیورٹ کر دیں گے ایسے ہی جو خنور روڈ پہ نفری بھی لگائی ہے تاکہ وہ بخشنگر پولی تاکہ ہی مین گاڑی آئے آگے پراؤنم نہ کریٹ کریں تاکہ جو عام پبلک وینیو جنہی کے سٹیڈیم میں آ رہے ہیں ان کو کوئی انکنوینس نہ ہو سر اس کے علاوہ میں جانا چاہتا ہوں کہ جو وینیو کے لیے لوگ جائیں گے ان کے لیے کتنے پارکنگ سلوٹس بنائیں گے ہیں وہ کہاں کہاں پر ہیں کس پرکار سے ان کو وہاں جانا ہے کیا وہاں پر ان کو کوئی گاڑیاں پکنڈ ڈراب کی سرویس بھی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ تقریباً بارہ سلوٹس پارکنگ سلوٹ ڈیفرنٹ لکیشن پر بنائے گے ہیں اور جو انیویٹیشن کارڈ دیا ہے اس میں ہی وہ پارکنگ پاس بھی دیا ہے تاکہ وہ سٹیکر ٹائپ ہے وہ اپنی گاڑی میں جمکائے گا اور اسی پر لکھا ہے کہ آپ نے انٹری کہاں سے کرنی ہے اس سلاڈ پہ جو پارکنگ ائر مارک کیا گیا اس کی گاڑی کے لیے وہ کہاں سے انٹری کرنی ہے تو آپ کے مادہم سے یہی میں ارکشٹ کرتا ہوں کہ اپنے اپنے سلاڈ جو ائر مارک کیے ہیں انیوائٹی کو وہاں ہی گاڑی کھڑی کریں تاکہ دوسروں کو انکنونس نہ ہو اس کے علاوہ سر میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں کو اکثر یہ چیز دماغ میں رہتی ہے کہ بڑا لیول کا اگر نیشنل لیول کا کوئی فنکشن ہو یا ریپبلک ڈے یا انڈپینڈنس ڈے ہو اس دن ان کو یہ لگتا ہے کہ باہر نکلنا شاید ان کے لیے زیادہ ایزی نہ ہو اگر کسی کوئی ایمرجنسی ہو تو کیا یہاں جو ہسپیٹلز کے راستے ہیں جو ان لوگوں کو کیا آپ میسیج دیں گے کس پرکار سے وہ وہاں ٹرافک کوپس کو کنونس کریں دیکھئے اس میں یہ ہے کہ جو جنرل پبلک ہے جن کو انیمیٹیشن کارٹ نہیں ملا ہے یا نہیں دیا ہے ایڈمنسٹریشن نے تو انہوں نے بھی تو دیکھنی ہے لیکن ان کے لیے ہم نے یہ ایئر روٹ مار کیا جیسے سپوج نگروٹا سے کسی نے آنا ہے وہ پائی تیرتی سے شالہ مار اندرہ چوک میں گاڑی کھڑی کر کے اندرہ چوک میں پارکنگ ہے ان کے لیے شالہ مار میں پارکنگ ہے جی ڈی اے کی تو وہاں سے کھڑی کر کے تو جا سکتا ہے اسٹیڈیم میں مور آور رہا ایملانس بغیرہ کے لیے ان کے لیے تو کوئی رسٹکشن نہیں ہے ان کو تو روٹ دینا ہی دینا ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے مور آور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ٹوٹل ٹرافک کو چوک کر کے رکھ دیا ہے کہ ٹرافک نہیں چلے گی سیٹی میں چلے گی روٹ دی ہے جیسے کسی نے اولڈ سیٹی سے گاندھی نگر سائٹ جانا ہے تو میں نے کہا نا گجر نگر پول لے سکتا ہے وہ جہاں بغبتی نگر والا پول لے کر جہاں گاندھی نگر سائٹ سے اس سائٹ آنا ہے تو وہ لے سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے سر یونین ٹیریٹری بننے کے بعد جمہو کشمیر میں پہلی بار یہ بڑے لیول کا کوئی نیشنل ایونٹ ہو رہا ہے ریپبلک ڈے ہے کس پرکار کا چیلنج رہا کتنی ایکسٹر ڈیپلائیمنٹ کرنی پڑی اور ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ ٹریفک پولیس تھی کافی مشتہت تھی کافی جگہ پر انہوں نے اپنے ناکے لگا کر لوگوں کا چلان کیے کیا انسٹرکشنز تھی آپ کی طرف سے انسٹرکشنز یہی تھی کہ جیسے دن بہ دن گاڑیوں کے نمبر بھڑھ رہے ہیں تو روڈ تو وہی ہے نا تو چیلنج تو ہوتا ہی ہے ٹریفک مالوں کے پاس روٹ دینا ہے لوگوں کو بھی گاڑیاں جو عام پبلک ہے اس نے تو چلنا ہے گاڑیوں پہ تو ان کے لئے یہ ہے کہ تھوڑی منتجہ کرنے پڑتی ہے تو لوگوں کو یہ ایک ہرشہ ہے کہ خاص کر جو روڈ پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا پارکنگ رانگ پارکنگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی پرابلم نہ آئے جو روڈ جو ہے جو گاڑی چلانے کے لیے ہے پارک کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈیشنل ایس پی ٹرافک پی ڈی شرمہ صاحب انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ریپبلک ڈے کو لے کر ٹرافک پولیس کی پکتہ انتظام ہے الگ الگ پر جو ہیں وہ گاڑیوں کے لیے پارکنگ سلوٹس بنائیں گے ہیں اور ڈیفرنٹ روٹس بھی انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیپرز میں بھی ہم نے یہ جو الڑی ان چیزوں کو پبلش کیا ہے اور آپ کے ہمارے تھرو بھی انہوں نے بتایا کہ جو الگ روٹس ہیں اس پر کس پرکار سے گاڑیاں چلیں گی نارمل آدمی نارمل لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی زیادہ عام رسٹکشنز نہیں کر رہے ہیں بس کچھ ہی ایریاز ہیں جہاں پر ٹرافک جو ہے وہ رسٹکٹیڈ رہے گی آپ جڑے رہیں انہ ایچ ون نیوز کے ساتھ